رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین محولی مصوری پروگرام دل سے فلک تک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین چونکہ مبارک رمضان چلنا ہے ہماری پوری ٹرانسویشن رمضان کی پوشپٹ ہوئی ہے یہ باسادت گڑیاں بہترین لحظات ان سے ہم پورا چاہتے ہیں کہ مکمل جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا جائے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر جو ہے وہ ان تمام لحظات اور بہترین گڑیوں سے آپ کو بھی جو ہے وہ شامل حل کیا جائے آج کے جو ہمارے پروگرام ہے دل سے فلک تک اس میں جس مشہور معروف شخصیت کو جس عالمی شورت یافتہ سنہ خان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں آپ کی شخصیت کسی تعرف کی یقیناً مہتاج نہیں ہے جناب نجم شیراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام ناظرین دیکھنے والے بھائی بہن بچے بزرگ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں بٹور رہے ہوں گے اور ان کو انجوئی کر رہے ہوں گے کیسے آپ علی مصفی صاحب الحمدللہ الحمدللہ پروگرگار کے بڑا احسان عظیم ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو گفتگو کا باقیدہ نجم شیعہ صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لندن میں آج کل آپ کی مصروفیت کیا ہیں اور کوبیٹ نائنٹین کے حوالے سے کیا رول آپ پلے کر رہے ہیں جی یہ ایک دیڑھ مہینہ جو پچھلا ہے وہ بہت فرسٹریشن کا گزرا فرسٹریشن اس لحاظ سے نہیں تھی کہ مجھے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈپریشن یا انسکیوریٹی تھی کیونکہ اللہ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ ہمیشہ سلوشن کی طرف جاتے ہیں آپ اپنا رول پلے کرنے کی طرف جاتے ہیں تو مجھے فرسٹریشن یہ ہو رہی تھی کہ میں یہاں انگلنڈ میں ہوں اور آبیسلی پاکستان میں نہیں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت اس سچویشن میں اپنے لئے تو ہم سب کرتے ہیں کہ خود کو کیسے بچانا ہے ہائیجین اور سوشل ڈسٹنسنگ وہ تو ہم سب کر رہے ہیں لیکن جو اللہ نے ہمیں ایک جگہ مقام دیا ہے ایک رول دیا ہے سوسائٹی کے اندر so what role can I play تو بہت ساری چیزیں لکھ بھی رہا تھا کوشش بھی کر رہا تھا کہ کوئی ایسا میسیج کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی ٹی وی پر بھی اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن اور انسکیورٹی نظر آ رہی تھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ ایک دم سے کیاوس سا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں چاہید دنیا ختم ہو رہی ہے کیا ہو رہے ہیں پھر کانسپریسیز آ رہی تھی یہ ہوگا وہ ہوگا اور پتہ نہیں یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے تو لوگوں کے اندر بڑا استراب تھا اور میں نے پھر کوشش کی کچھ لکھنے کی اور اس دوران تقریباً رمضان سے دو ہفتے پہلے تیلین اور پاکستان نے مجھے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ان حالات میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ایسا کلام کوئی ایسی دعا کریں جس سے لوگ کنیکٹ کر سکیں کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے اور بہترین مہینہ ہے تو آپ ہمارے ذہن میں آئے کہ جب کلام کی بات آئی اور رمضان کی بات آئی اور نیشنل سپیرٹ کی بات آئی اور دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ آج کل پاکستان کے تمام بڑے نیٹ ورکس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہم چل رہی ہے یہ دعا چل رہی ہے تو یہ نجوہی ہم سننا بھی چاہیں گے آپ سے ہم یہ آپ سے سننا بھی چاہیں گے جی بلکل میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا علیہ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی کہ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا یہ it wasn't just کہ بس میں ہیڈ فون لگاؤں اور ریکارڈ کر دوں میں زندگی میں دو بار ہی نرویس ہوا ہوں صرف کوئی چیز ریکارڈ کرنے سے پہلے حالانکہ بہت کچھ گیا ہے اپنے پاپلر ہٹ سے لے کر بولی ووڈ سے لے کر بہت ساری چیزیں گئیں لیکن کبھی میں نرویس نہیں ہوا صرف دو چیز مقام پر ہوا ایک دفعہ جب نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے پڑھ رہا تھا صیبت آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر ایک امتحان آیا ہوا ہے ایک ٹیسٹ آیا ہوا ہے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے اس میں کیا اللہ میری یہ دعا قبول کریں گے کیا میری نیک نیتی میرا خلوص اتنا ہی ہنڈر پرسنٹ ہے جتنا ناتیرا خدا کوئی اور ہے پڑھتے ہوئے تھا اس کشمکش میں میں نے دو تین دن میں ریکارڈ نہیں کر سکا اور کوشش بھی کی تو میں رو پڑھتا تھا کہ یا اللہ مجھے حمد دے کہ میں اس کو دل سے بغیر کسی گین بغیر کسی انٹرسٹ بغیر کسی ذاتی مفاد کے وہ والی فیلنگ سے پڑھوں اس کو اور ایونچلی میں نے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کے ایک دو دو ہی ورسز ہیں اس کے ایکچلی میں نے جو پویٹری میرے پاس آئی تھی دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو نجات دے تو میں نے پھر اس کے آگے ایک دو لائنز ایڈ کی کہ اللہ رکھ لے ہمارا بھرم کر دے اپنا کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دل سے جو نکلی ہے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو نجات دے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم اشک ہے وہی جو خدا سے ہے اشک ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے اشک ہے وہی جو خدا سے ہے اشک ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے تو سرخ رو ہوا بس وہی جو خدا کے بندوں کے کام آئے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے اس ماہ مقدس کی شان میں ہر گھر سے نیکی کی خوشب آئے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم سبحان اللہ سبحان اللہ نجم بھائی مطلب کلام کا وزن اپنی جنگہ اور جس فیلنگز کے ساتھ جس روح کے قوت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہے اس کی اپنی ایک طاقت الگ صاف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک نظر آتی ہے یہ جو دین کی طرف آپ کا رجحان ہوا اس حوالے سے وہ کیا فیلنگز دیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آپ پوری اپنی سپرٹ سے پڑھ رہا ہے پوری ایک اندر سے آواز آ رہی ہے جی بلکل یہ جو آپ نے بلکل رائٹ ورڈ یوز کیا اندر کی آواز یہ اندر کی آواز مجھے بے چین کیا رکھا اس نے جو میرا پاپ کریر تھا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے کے بعد والے جو میرے تقریباً آٹھ سات آٹھ سال کا جو میرا کریر تھا اس میں یہ آواز مجھے جو ہے وہ بار 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 کہتی تھی کیونکہ جب میں ہم پڑھتا تھا کانسٹ میں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے دوبٹے بھی سر پر آ جاتے تھے پورا محول چینج ہوتا تھا لیکن اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد پھر وہی کراؤڈ جو ہے وہ جمپیں بھی لگا رہا ہوتا تھا اور میرے پاپ سانگ چھل ہو جاتے تھے تو مجھے اندر سے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جو بھید مجھے کھلا ہے جو روشنی مجھے ملی ہے جو مجھے تعرف ہوا ہے اللہ کے کلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک لوگوں کو جو راستہ سمجھ میں آیا ہے وہ میں ان کو کیسے بتاؤں گا اگر میں ان کو جمپیں لگواتا رہوں گا تو وہ مجھے ایونچولی لے کر آیا خداحافظ کہنے تک جو میں نے پاپ میوزک کو خداحافظ کا لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی آپ تو اتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے شو بزنس کو ایلی آپ نے سارے سٹار سلیبرٹیز یہ وہ ان کو ڈیل کیا ہے اور یہ ایک عجیب و غریب پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کا ایک پیک آتا ہے زندگی میں جو میرا بھی تھا اس وقت اور ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے حساب سے چلے آپ کی terms، conditions اچھ ایک ایر låگنس، ایک اینڈ دکھا اس طرح ٹڑ نہیں ہوا things تمام ایک کلمہ پڑھنے والے یا ایک مالک کے اتنے سارے لوگ مختلف مختلف راستوں پر کیسے چل پڑے نماز پڑھتا ہوں تو میری زندگی کیوں نہیں بدلتی نماز پڑھنے سے میرے دماغ میں خیالات کیوں آتے ہیں تو ان سوالوں کی مجھے جواب نہیں مل رہے تھے علی کئی سال نہیں ملے پھر پاپس سٹارڈم شروع ہو گیا پھر میں نے سوال پوچھنے چھوڑ دیا لیکن وہ جو والدین ان نے جو ایک بنیاد ڈالی بھی تھی اندر وہ ایک گیلٹ بن کے میرے ساتھ چپک گئی تھی میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتا تھا صبح اٹھ کے رات کو لیٹ سوئے پارٹی بارٹی کر کے کانسٹ سے آ کے ہلا گھلا کر کے تو پھر شکل دیکھ کے کہتا تھا کہ ہاو لانگ اور کب تک پھر شام ہوتی تھی پھر ہم شروع ہو جاتے تھے پھر یوں ہی میری ملاقات ہوئی شہزاد حسن جو وائٹل سائنس دل دل پاکستان جنید کے ساتھی ہمارے جنید مرہوم ان کے دوست ساتھی شہزاد تو ہم آل بم ریکارڈ کر رہے تھے ان کے پاس جلد ہوا وائے قرآن پڑھا تھا میں نے جلد ہوا وائے قرآن پہلے نہیں دیکھا تھا زندگی میں اب تو جو میرا کلام پاک ہے اس کی بھی کئی دفعہ جلد بن چکی ہے کیونکہ جو چیز بار بار کھلے گی اسی کی جلد کروانی پڑے گی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا قرآن ہے تو میرے ایک دم زندگی میں ایک دم جھٹکا لگا کہ شہزاد تو ہماری طرح بلکل راک ان رول اور کانسرٹس اور میں نے کہا کہ wait a minute میرے کچھ سوالات ہیں میں نے کہا ذرا چیک کرتا ہوں ان کو میں نے سوال کیے تو وہ کمپیوٹر پہ تھے اور ساتھ ساتھ ایسے پیج پلٹتے تھے اور مجھے جواب دے دیتے تھے سورہ نمبر آیت نمبر کے ساتھ مجھے جھٹکا لگا پھر میں دوسرا سوال تیسرا سوال کرتے کرتے ریکارڈنگ رک گئی میرے گٹارسٹ وہ جو مشہور شالم اور خالد وہ اندر سو گئے میں اور شہزاد جو ہے وہ صبح پانچ بچ گئے اور میں سوال کر رہوں اور جواب دے رہا ہوں اس رات میں علی سو نہیں سکا یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ یہ تو میرے گھر میں کیونکہ میرے پاس ہمیشہ سے اپنا قرآن تو تھا لیکن اندر نہیں جا پاتا تھا اس کے ایک دن دو دن دھائی مہینے ہو گئے ہماری پندرہ دن کی ریکارڈنگ دھائی مہینے تک چلی گئی کیونکہ ہم زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور کم ریکارڈنگ کرتے تھے پھر ایک ٹائم آئے شہزاد نے کہا کہ میرے اب ختم ہو گیا علم اب جو میرے استاد ہے بابر چوہدری صاحب ان کے پاس جاؤ تو یوں میں ارمان الرحیم کے پلیٹ فرم تک پہنچا وہاں پہنچا تو میں میں ابھی بھی بہت کانشس تھا کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی بھی ناشخصیت پرستی سے کوئی وہ تھا کیونکہ ہم خود ہی اپنی شخصیت میں ماشاءاللہ ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی میں بڑا وہ کیرفل تھا باوٹ دین تو جب میں ارمان الرحیم کے پلیٹ فرم پہ پہنچا تو مجھے سب سے بڑی پہلی چیز جو جس نے ہٹ کیا وہ یہ تھا کہ سب کے آگے کلام پاک کھلا ہوا تھا یعنی کوئی ذاتی آئیڈیالوجی فلسفہ خیالات کی بات نہیں تھی ریفرنس کے ساتھ سورہ نمبر آیت نمبر کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور سب کو ویلکم کیا جاتا تھا آپ کا مسلک آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں اچھا مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی یور ویلکم کیونکہ انسانیت کی کتاب ہے اور بہت سارے نوہ مسلمان بھی ہوئے تو یوں علی میری ایک ذہن بننا شروع ہوا میرے سوالوں کے جواب میں نے مائک پکڑ لیتا تھا اور تین مہینے میں نے سوالات کی اپنی کلاس پہ اور تین مہینے کے بعد جب مجھے سارے جواب مل گئے تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا کوئسچن مارک آ گیا کہ جواب مل گئے ہیں آپ کیا ارادہ ہے تو میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ آج جو تُو نے ہدایت کی ایک شکل دکھائی ابھی ہدایت تو ہونی ہے لیکن میرے دل کو اب موڑنا نہیں یہ میری دعا تھی موڑنا نہیں میں پیچھے نہیں ہوں میں علی میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں میں فلکچوئیٹ بھی کیا میں نے حق ادا نہیں کیا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا میں میں نے give up نہیں کیا میں لگا رہا میں معافی مانگ لیتا تھا لیکن میں جڑا رہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں باہر نکلا اس فیلڈ سے آج میں پوری ڈیڈیکیشن سے دل لگا کر ذکر الہی میں بھی مصروف ہوں اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے بھی میں نئی نئی چیزیں بنا رہا ہوں پاکستان ائر فورس کے لیے بناتا ہوں پاکستان آمی کے لیے بناتا ہوں میں نے ابھی ایک پیس سانگ بنایا ہے انگلش میں میں نے اور میری وائف نے جو پوری انسانیت کیلئے ہے only love can break the chains only love can save the day تو یہ سفر جاری ہے علی بہت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں تھوڑا تھوڑا سناتا رہوں گا بلکل جو آپ کا جہاں سے جو آپ کو پہلا کلام تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کبھی یعنی اس سے پہلے آپ نروس نہیں ہوئے تھے کیونکہ تبدیل ہی آ رہی تھی تب ہم چیزیں چینج ہو چکی تھی اندر سے جو ایک تبدیلی ہوتی ہے چہرے کی تبدیلی خلیے کی تبدیلی قیافے کی تبدیلی تو بظاہر ایک تبدیلی ہوتی ہے مگر جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ مطلب ایک ٹوٹا بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ اندر سے قوت بھی اس کو ملی ہوتی ہے وہ ایک الگی فیلنگز ہوتی ہیں پہلا جو آپ نے کلام پڑھا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے ہم وہ چاہیں گے کہ نجمہ بی آپ سے لائف سنیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں سب کا شکریہ بھی دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے دیتے ہیں اس کو پسند نہ کرتے ہیں تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچتا اور بہت کچھ یہ والا شعر خاص طور پر اہل بیت کے تمام دیکھنے والوں آپ کے گھروں آپ کی فیملیز آپ کے بچوں کے لئے اور جو فیس بک لائف پر میرے ساتھ ہیں چاہے آپ کا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے کسی بھی گھر سے کسی بھی گھرانے سے تعلق ہے اللہ نے ہمارا یہ تعلق بنایا ہے ہمیں دل جوڑنے ہیں دروازے کھلے رکھنے ہیں پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر قربتوں کے یہ دور ہے جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا یہی سلسلہ ہر دور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہے جدا جدا یہ معملا کوئی اور ہے سبحان اللہ بہتی امدہ کلام ہم نے بھی سنا اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ناظرین آپ کو بھی پروگرام میں آپ شامل کریں گے اور گزارش کریں گے اپنے کنٹرل روم سے کے لائف نمبر جو ہے وہ سکرین کے اوپر آویزہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں ہمارے پروگرام میں اور ان کی بھی آرہ کو اور نجم بھائی کے ساتھ ان کی بھی باتشیت ہو جائے تو شیئر صاحب ایک چیز میں ابھی جب آپ کلام پیش فرما رہے تھے تو ذہن کو سوال کر رہا تھا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی بار بار کے ماہ مبارک رمضان ہم نے ہر سال جو ہے وہ یہ آتا ہے اور ہم نے اپنی پاکستان کے زندگی میں متعدد مرتبہ یہ مہینہ اپنے پورے ہوش و حواظ کے ساتھ جو وہ دیکھا منایا عبادتیں کی گڑ گڑائے پروردگار کی بارگاہ میں روئے آجزی سے ہاتھ جوڑے پروردگار یہ جو کشت و خون ہے یہ جو بیرزگاری ہے یہ جو ایک مسیبت ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں خلاصی دے دے پروردگار مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو کا تو ہے بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بد سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کیا چیز مسنگ کیا ہے معاملات کیا ہیں واہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال نہیں دیکھنے والوں کو اور جو فیس بک پہ بھی ساتھ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو جگہ دیا ہوگا کیونکہ یہ بھی توفیق ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یہ سوچ لیں کہ پروردگار کیا ہے یہ ویسے یہ ہے کہ گاڑی اگر میکینک کے پاس ٹائم پہ چلی جاتی تو شاید بڑا لقصان نہ ہوتا آج شاید دس ڈالر میں یا دس پراؤنڈ میں انجن بیٹھ جاتا تو شاید دس ہزار پراؤنڈ لگ جاتے یہ سوال آنا بھی ایک اللہ کی توفیق ہے اللہ کا احسان ہے یہ سوال میں بھی کرتا رہا پوری زندگی قرآن ملنے سے پہلے یہ دین کی سمجھ ملنے سے پہلے جو تھوڑی بہت سمجھ ملی اور اسی وجہ سے شاید میں دین سے دور بھی رہا کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی زندگی میں فرق پڑھ رہا ہے تو علی بھائی نماز کے ساتھ بھی ایسا ہوا اپنے بچپن میں سنا تھا کہ نماز فہشی اور برائی سے روکتی ہے تو سوال سخت ہے سٹرونگ ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے کہ کیا ہمیں روکا کیا ہمارے ملک کو روکا کیا میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے اتنے سال کیا روکا رمضان آئے گئے کیا میری زندگی بدلی اچھا میں اور ہماری فیملی میں بھی باہر بھی پورے پاکستان میں دنیا میں لوگ ہزاروں لاکھوں کی تداد میں عمرہ اور حج کر کے بھی آتے ہیں بلکل اور جتنے بھی حاجی اگر اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں اور پاکستان میں تو اگر دس لوگ کائنات کا رخ بدل سکتے ہیں ہسٹری کا رخ بدل سکتے ہیں عشرہ مبشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیت اور تمام اصحابہ کرام تو لاکھوں کروڑوں کی تداد میں اگر حاجی موجود ہیں تو یہ بیلنس تو ہو جانا چاہیے برائی کا دنیا اپنی جگہ پہ سلامتی میں آ جانے چاہیے پیس میں آ جانے چاہیے جس حد تک بھی ہم اپنے ایریا میں تو آ جائے کم از کم ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے انفورچنیٹلی جو مجھے جواب ملا بعد میں کہ ہم نے عبادت کو ایک ٹرڈیشن اور ایک روایت بنا دیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے پہلے بھی ہو چکا تھا انبیاء کرام تو آئے تھے کھانا کعبہ تو تھا تواف تو ہو رہا تھا لوگ کسی طرح کی طریقے سے اللہ کا نام بھی لے رہے تھے لے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مطرم کا نام عبداللہ ہے تو اللہ کا نام اللہ کا کانسیپٹ اللہ کا ایک وہ تو تھا قسمیں بھی کھائی جاتی تھی اللہ کی لیکن معبود اتنے سٹرونگ اور پکے ہو چکے تھے کہ مانگا انہی سے ہی جاتا تھا یا ان کے پیچھے چلا جاتا تھا بڑے بڑے مجسمیں بنا کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی دین ابراہیمی کی مہم دیدی جبارہ سے لوگوں کو احکامات کے ذریعے کوئی کال تو نہیں آگیا جی ڈراؤپ ہو گئی ہے لے لیجی آج ڈراؤپ ہو گئی ہے لانگ ڈسنس کال تھی ڈراؤپ ہو گئی ہے آپ کنٹینڈو کیجئے جی جی میرے بتا دیجئے گا تو اسی طرح جب عبادت میں سے اس کی سپیرٹ اس کا ایسنس اس کی روح نکل جاتی ہے جو اس کا بنیادی مقصد تھا مثال کے طور پر میں سب سے یہ سوال کروں گا جتنے لوگ گھروں میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ کہ یہ رمضان کیونکہ آپ نے رمضان پر سوال کیا تو رمضان کو ہی مثال بنا کے بات کر لیتے ہیں کہ رمضان کا ورڈ رمضان کا کونسپٹ ہمیں کہاں سے ملا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی والدہ کو روزہ رکھتے دیکھا تھا انہوں نے ہی پہلا روزہ رکھوایا تھا مجھے انہوں نے ہی مجھے دعا پڑھنی سکھائی تھی پھر ہم بڑے ہو گئے ہم نے سب کو روزہ رکھتے دیکھا ہم نے بھی روزہ رکھ لیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کبھی قرآن سے لیا جہاں سے رمضان کا حکم ملا لی کیا ہم نے کبھی اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ رمضان ہے کیا ہم نے ڈائیٹ پہ نیوٹریشن پہ کھانوں کی قسموں پہ افطار کرتے ہی سہری کی پلاننگ ہو جاتی ہے یا جو کہ ٹھیک ہے میں خود کہانے کا بہت شوق ہی نہیں لیکن رمضان کا ایکچرل سپیرٹ اور مقصد کیا تھا سورہ بکرہ بڑی مشہور آیت ہے سمجھ دیر میں آئی دیر آئے درست آئے سورہ بکرہ ٹو اس کی آیت نمبر وان ایٹی فائیو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن تو ابھی روزہ رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی قرآن پہلے آیا ہے تو رمضان کی افضلیت رمضان کی امپورٹنس اس لیے ہماری زندگیوں میں ہے کیونکہ اس میں اس کائنات کا سب سے بڑا احسان جو ہے اس کائنات کے اوپر جو سب سے بڑا رحم کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا توفہ قرآن مجید قرآن حکیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ وہی کے ذریعے اتارا گیا اب آگے بات چلتی ہے کہ کیوں اتارا ابھی روزے رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی اس لیے اتارا کہ حدل ناس تاکہ انسانیت اس سے ہدایت لے اور مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے پوری انسانیت کی بات سبحان اللہ بہت 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 تو انسانیت میں تو چائنیز بھی ہے جرمن بھی ہے بریٹش بھی ہے کنیڈین بھی ہے یعنیو ایرب بھی ہے ہم بھی ہیں تو ایک چائنیز اگر ہدایت لے گا قرآن سے تو وہ تو عربی جانتا نہیں ہے تو وہ کس زبان میں لے گا وہ چائنیز میں لے گا پہلا دھچکہ مجھے یہ لگا کہ جب چائنیز چائنیز میں ہدایت لے گا تو میں کیا صرف عربی میں پڑھتا رہوں گا مجھے بھی تو اپنی زبان میں ہدایت لینی ہے مجھے اس کا مانے تو مالے ہو صحیح بات ہے لیکن صحیح بات ہے کیونکہ عربی میں تلاوت کرنا تو بہت اچھا ہے سواب ملتا ہے لیکن ہدایت کے لئے سمجھنا پڑے گا اگر صرف سواب چاہیے تو تلاوت کریں گے اگر زندگی دنیا اور آخرت کی ہدایت بھی چاہیے تو پھر سمجھنا پڑے گا بلکل اور قرآن دار بار کہہ بھی رہا ہے کہ غور و فکر کرو اس کے اندر کیوں نہیں کرتے تم غور و فکر بلکل افالہ یتدبرو نا القرآن تو میپ منزل تک جانے کے لئے میپ کو سمجھنا پڑے گا جرمن میں میپ ہوگا مجھے جرمن نہیں آتی تو پہلا جھڑکا مجھے یہ لگا دیکھئے قرآن سے میں نے تو ہدایت نہیں لی میں نے بتایا ضرور کہ یہ ذابطہ حیات ہے بڑی بڑی ہم باتیں کرتے تھے ہم سے کوئی پوچھتا تھا کوئی نان مسلم پوچھتا تھا ہم کہتے تھے کوڈ آف لائف وہ اگلا سوال کرتا تھا کہ تم نے لی میں نائن الیون کے بعد میرا پہلا کانسٹ ٹور جو تھا یعنی سیکنڈ کانسٹ ٹور چار سال میں نہیں جا سکا تھا امیریکہ تو جب جا رہا تھا تو جہاز میں ایک شخص نے بڑا اونچا اونچا کیونکہ میں اپنی کتاب ساتھ رکھتا تھا یہی والا قرآن جو میں نے دکھایا ابھی آپ کو تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں اس کو مار دو تو کہ نو 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 ڈیسلام تو بالکل نیا نیا میں ابھی شروع ہوا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ شو می شو مین کہ it is written in the quran مجھے بقی دکھاؤ اب اگر میں یہ بتائے نہیں سکتا کسی کو کہ اسلام is a constitution of peace not just social order and peace but it's a mental peace also a vaccine of depression insecurity اور سلامتی کے لیے تو آپ کو وہ لا جواب کر دے گا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو تو کہتے تھے زابطہ حیات ہے دین فطرت ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا کہ نجم صاحب آپ نے ہدایت لی قرآن مجید سے اپنی زندگی کی تو نہیں ہے میں ایک چلی سو بیزی صبح جاتا ہوں رات کو پھر بچے یہ وہ وہ ہم نے علماء کرام پر ڈال دیا کہ صرف ان کی لیے تو علماء کرام تو اپنا کام کر رہے ہیں شروع سے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے وہ تو لیکن غدل ناس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو ہر کسی کے لیے ہدایت کے لیے آیا تھا مجھے اپنا جواب دینا ہے تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہدایت اس کے اندر بیینات کی صورت میں ہے اوپن اینڈ کلیر اور یاد رہے کہ ابھی روزہ رکھنے کی بات نہیں ہوئی ابھی صرف قرآن بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت واضح ہے والفرقان اور صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ ہے واہ واہ سبحان اللہ یعنی اللہ بات کو نیکس لیول پہ لے گئے کہ ہدایت خالی ایسے ہی کوئی چھپی بھی نہیں ہے بہت واضح ہے اور تمہیں رائیڈ بھی بتائیں گے اور روم بھی بتائیں گے صرف ایک سائٹ کی سٹوری نہیں بتائیں گے دونوں بتا کر تمہارے پہ چھوڑتے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کیونکہ اللہ نے ہمیں فری ویل دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے فمن شاہدہ منکم الشہرہ فل یسن وہ اپنے آپ کو روک لیں روک لیں وہ اب روزے کی ڈیفنیشن چینج ہو گئی علی بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو روزہ قرآن سے ہدایت لے کر صحیح غلط کی تمیز لے کر رکھا جائے گا وہ آپ کو تبدیل کرے گا اور اگر ہدایت اور صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی تو پھر صرف کھانے پینے کا روزہ ہوگا اور رمضان کے بعد ہم بلکہ رمضان کے بعد کیا چاند رات سے ہی ہم ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے کیونکہ جیسے ابھی ناظرین شیرا صاحب آپ نے پہلے بات کی کہ نماز جو ہے وہ منکرات اور فہشات سے روکتی ہے اور ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان تمام ایوبوں کے اندر بھی مبتلا ہیں تو اس کا وہی والا معاملہ ہوگی ہے سوچ سمجھ کے نہیں کیا اس کا میکنیزم جو ہے وہ اس نے آپریشن ہی نہیں کیا ہے اس نے اپنا کام ہی نہیں کیا ہے اگر مطلب ہم نے اس کی پوری ان تمام چیزوں شرائط کے ساتھ پڑھی ہوتی تو وہ اپنا کام بھی کرتی بلکل یہ بات آپ بلکل جو ہے وہ بلکل ہنڈیٹ فیسٹ جو ہے وہ اس کی ایک رو نکال کر لائیں اس کا ایک مطلب ایک جو ہے شیر نکال لائے آپ اس کا جی بلکل آپ نے صحیح اس کو سمپ کیا کہ صحیح غلط کی تمیز لینے کے بعد جب میں اپنے آپ کو روکوں گا کیونکہ سوم کا مطلب ہوتا ہے روک لو اپنے آپ کھانے پینے سے روکنا جیسے آج صبح جب میں اٹھا تو پہلی دفعہ مجھے ابھی تک جو رمضان ہوا ہے پہلی دفعہ مجھے پیاس لگی تو میں نے کہا یا اللہ ابھی تو بہت ٹائم ہے اگلا خیال آیا کہ یہی تو ٹیسٹ ہے اچھا اس کے بعد میں بھول گیا ابھی مجھے کچھ پروا نہیں ہے کھانے بھی نہیں کی یا پیاس کی بلکہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ میگم کہتی ہے کہ کھول لو ایک منٹ ہو گیا ہے اوپر ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ہو فون پہ تھا کسی کے ساتھ پاکستان میں یا ان کو تو ٹائم کا ناظر نہیں تھا ایک زمانے میں سامنے پلیٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے بچپن میں کہتا ہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں جب آپ کو اللہ کا تعریف ہوتا ہے جب آپ کو اللہ کی صفات کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے جب وہ آپ کو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا جھلک کرا کے آپ کو صبر شکر کنات سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں اللہ جب آپ کو ٹیسٹ آتا ہے زندگی کی ایکچول جو طیب زندگی ہے اس کا ہلکا سا جب ٹیسٹ آتا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں مکمل طور پر طیب بن گیا ہوں لیکن ہلکا سا جو میں ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں زندگی میں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پیاس لگ رہی ہے تو کیا ہے یہی تو ٹیسٹ ہے میرا مزہ آئے گا بلکہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور بات ہے یہ کہ روزے وہ بھی چلچلاتی گرمی کے ہوں گرمی کے ہوں اللہ علیہ وسلم ایمان پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ I want to enjoy more کیونکہ جتنی تکلیف آئے گی میں اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا سبحان اللہ اب جب اپنے آپ کو روکنا ہے وہ صرف کھانے پینے سے نہیں روکنا ہے جب میں صحیح غلط کی تمیز لے لوں گا تو مجھے پتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے مجھے غصے سے روکنا ہے مجھے غصے کا روزہ رکھنا ہے مجھے غیبت کا روزہ رکھنا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ چینل گھمائیں کوئی بھی تو اس پہ چل رہا ہوتا ہے کہ روزہ کس کے چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور میں مطلب معذرت کے ساتھ میں تنگ آ گیا یہ کیونکہ میں تو بڑا ہو گیا نا بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات بچے کو بھی چھ سال کی عمر میں پتہ لگ جاتی ہے باقی تھوڑی بہت دوائیاں انجیکشن یہ بڑے ہو کے پتہ لگ جاتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیا کرپشن کرنے سے زخیرہ دوزی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ جو صحیح بات ہے اللہ کی ناپرمانی کیا ہے مسنگ مسنگ کیا ہے اس سپریٹ کے اندر مسنگ کیا ہے جیسے میں نے شروع میں پہلا سوال یہ کیا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایز اینڈویجویل ایز ای فیملی ایز ای جو ہے سوسائیٹی ہم کچھ مس کر رہے ہیں کچھ جس مسنگ ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ریزرٹ جو ہے وہ ٹوپر نہیں آ پا رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نیجل بلاغہ میں ایک کال ہے میرے ایک قرآن کے ساتھ جڑا ہے وہ کال میں ہمیشہ اس کو ساتھ رفتا ہوں اتنی خوبصورت جامعہ ڈیفنیشن بہت کم جگہوں پر ملے گی تو اس میں سے ایک لائن آپ نے فرمایا کہ یقین رکھو قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی اور قرآن جاننے سے قبل قرآن جاننے سے پہلے کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں ہے غنی ہونا ممکن نہیں ہے اس سے اپنی بیماریوں کی شفاہ چاہو اس میں بڑے سے بڑے مرز کا علاج موجود ہے جیسے کفر، نفاق، علاقت سبحان اللہ جواب یہ ہے ایک لفظ میں قرآن میسنگ ہے قرآن کی سمجھ بوجھ میسنگ ہے میں نے نماز بھی آپ کال آ رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے پروگرام میں ہیں بہت بہت مبارک فارغ ان کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تین کی طرف راغب ہو گئے ہیں بچپن میں جب میں تینیز تھا تو کہ کہانے سنتا تھا اور اب تو میں بھی کہانے سنتے ہیں سوڑ دیئے ہیں آپ کے مجید صاحب آپ کے سوال کو میں مزید آگے بناوں گا آپ کے آواز صاف نہیں ہے میرے بھائی آواز کلیر نہیں ہے بلکل بہت شکر گزارے ہیں آپ کے آپ شامل ہوئے بھائی بلکل وائز جو ہے وہ کلیر نہیں ہے وائز کلیر نہیں ہے میں مائی بھی بہار سے کر رہے ہیں روڈ سے کیونکہ اس کی آواز ہوا کی آواز بہت ہے صاف نہیں ہے وائز میں امید کرتا ہوں کہ بھائی تک جو ہماری بات پہنچی ہے کال کرنا ٹیلیویزن شو کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ وجھ گئی ہے منجابی میں کہتے ہیں کہ دل کو جب تک لگتی نہیں ہے آدمی کالنگ کرتا ہے تو کوئی بات ہمارے ان دوست بھائی کے دل کو لگی ہے دوبارہ کال سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ ہمارے بھائی کالر بار بار ٹرائی کر رہے ہیں اور پاکستان سے لانگ ڈسٹینس کال ہے لگ نہیں پا رہی ہیں ہم اپنی بات کو کٹینیو کریں گے مجابی میں سوچتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے بعض لوگ مایوس ہیں مایوس ہی پھیل آ رہے ہیں بعض لوگ مطمئن ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر جس طرح قرآن نے کہا کہ غلبہ اس کا نہیں ہوتا خوف کا وہ مطمئن رہتے ہیں ہمارا وظیفہ کیا ہے اس کو آپ اپنے اندر کیا فیل کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں خوف دو ہیں ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے پوزیٹیو خوف جو ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ نیگٹیو بہت طویل ہے اس کو بھی ہم مختصن بات کریں گے پوزیٹیو خوف تو یہ ہے کہ اللہ نراز نہ ہو جائے جیسے ماں باپ سے آپ اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے کہ وہ کوئی گولی مار دیں گے آپ ان کے سامنے سیکرٹ اس لیے نہیں پی رہے ہوتے کہ آپ کو خوف ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا صحیح تو ایک پوزیٹیو خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے لے لیچے کال لے لیچے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کو ہمارے آواز آ رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میں یہ تھو نہیں ہو رہی ہے ساری جی کنٹینیو کریں گے دوبارہ کال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے بھائی فرمائیے آپ اگر ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی بند کرنے ٹی وی کے آواز میوٹ کریں فون پہ بات کرنے نہیں کلیر نہیں ہے تھو نہیں ہو رہی ہے میں معذرت چاہتا ہوں جی نجب بھائی کنٹینیو کریں گے بسم اللہ تو پوزیٹیف خوف یہ ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے کیونکہ میں ایک ویلیوبل انسان ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اللہ کی نظر میں ایک مسلمان ہر مسلمان بہت ویلیوبل ہے تو اس خوف کے تحت آپ تقویٰ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں روکتے ہیں ہم کال پر ہیں ابھی جی نہیں نہیں بسم اللہ آپ کنٹینیو کریں تو اس خوف کی وجہ سے آپ پرپیر کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں میں اگزیم میں فیل نہ ہو جاؤں تو میں تیاری کروں گا نہ ہو جاؤں میں تقویٰ کروں گا یہ تو ہو گیا پوزیٹیف خوف لیجی جی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم بھئی شفیق فرم باندی آپ لوگ کیسا ہے بھئی جی الحمدللہ کون میرے بھائی کہاں سے شفیق فرم باندی جی جی فرم بھائی اوڈینیو فرم بھانگلہ دیش میں آپ کو یہ بات بلنا چاہتا ہوں حضرت حسین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانسون کا اسی لئے ان کا جام دے دیا تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاندے رہے گا تو پیس پوری کون محمد کو بسوان کرے گا اس کا بلاندے رہے گا حسین کا بلاندے رہے گا فرمائے کوئی ان کی شکایت تھی کوئی خاص بات کی نہیں 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 بات 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 وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپنا ایک سوال نہیں کر رہے وہ اپنی کوئی اپنی فیلنگز کو شیئر کر رہے تھے تو ان کا موقف آ گیا اور ان کے موقف کی جو ہے وہ قدردانی کرتے ہیں اور اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے جی تو نیگٹیو خوف یہ ہوتا ہے کہ میں پینک کر جاؤں میرے پاس سلوشن نہ ہو میں اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دوں جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ میں تاری کر لوں اپنے اوپر یعنی آج کھانا کھایا ہوا ہے لیکن میں کل کا سوچ کے آج ڈپریسٹ ہو جاؤں کہ اگر میں بینکرپٹ ہو گیا تو کیا ہوگا سڑک پر آ گیا تو کیا ہوگا تو یہ شیطان یہاں پہ انٹر ہوتا ہے کیونکہ خوف کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے اور سورہ بکرا کی 268 نمر آیت میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ شیطان تمہیں مہتاجی سے ڈراتا ہے تمہیں فیلر ہو جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے پاری ہو جاؤ گے کیریئر ختم ہو جائے گا بیمار ہو جاؤ گے اور تمہیں باؤنڈری سے باہر نکالتا ہے وہ سوچ کی باؤنڈری سے بھی نکلتا ہے باہر کہ میں پینک کر گیا بجائے سلوشن پوچنے کے بجائے کہ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں میں اللہ کی طرف آ کر اپنے ہاتھ چیک کرتا اپنے عمال چیک کرتا کہ میں اگر میری باری آ بھی گئی تو کیا میں جانے کے قابل ہوں بلکل ہوپلیس کر دیا نا آپ ہوپلیس ہو گئے پینک ہو گئے بلکل یہ نیگڈیف خوف ہے اور اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں اگر اسی خوف میں اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو مغفرت مل جائے گی مغفرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے آپ کو ریلیکس کر دیا جائے آپ کو صحیح جواب مل جائے ٹائم پر تو ایک ہی کیفیت میں شیطان باؤنڈری سے بار نکال رہا ہے اس ٹائم پر رجوع کر لیں تو اللہ آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ پوزیٹیو اور نیگڈیف خوف کا سلسلہ ہمارے ساتھ ڈیلی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ دلوں کا چین تو صرف خدا کے ذکر میں ہے انسان کہیں پر بھی چین ڈھونڈتا ہے پھرے حقیقی چین اس کو جب ہی آتا ہے جب وہ کسی بھی صورت سے ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے وہ کسی بھی نام سے اللہ کو پکارتا ہے کسی بھی طریقے سے داخل ہوتا ہے مگر جب وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ہی وہ پیس محسوس کرتا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ کلمات آپ سے سنوں کیونکہ بلکل ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے جی یہ میری زندگی کی پہلی یا دوسری آیت تھی جو میں نے یاد کی تھی کہ اللہ دین آمنو و تتمینو قلوبہم بذکر اللہ کہ جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں تو بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے ابھی چیک کر لیتے ہیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ہم اسی وقت اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں تاکہ وہ سنی سنی نہ ہو جائے وہ بات سن کے ہم آگے چلے گئے زندگی میں واپس چلے گئے جو ایمان والا اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں تتمینو قلوبہم اس کے پاس اتمنان ہوتا ہے ٹیمپریری اتمنان کی بات نہیں ہو رہی کہ دس منٹ نواز پڑھی تو اتمنان آ گیا کھانا کھایا اتمنان اس کے پاس اتمنان ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بِذِکر اللہ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ذکر اللہ کی نصیحت ہوتی ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی نصیحت قرآن مجید کے اندر ہے جو آحادیث کے اندر ہے تو وہ جو نصیحت ہے وہ جب ہماری زندگی کے تمام ایسپیکٹس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے میہ بیوی کے تعلق سے لے کے بچوں سے لے کے اکانومی پروفیشنل ایکسیلنس آپس کی ڈیلنگز غصہ ایموشنز اندر نیگٹیوٹی جب ہر جگہ پہ ہمیں ذکر مل جاتا ہے نصیحت مل جاتی ہے تو ہماری اوورال مشینری ہماری لائف لائف سٹائل وہ اتمنان میں آتا ہے پھر ہم لوگوں سے الچتے نہیں ہیں پھر ہم بات بات پہ ہماری شان میں دستاخی نہیں ہوتی بات بات پہ ایگو کا مسئلہ نہیں بناتے ہم کمیونیکیٹ کرتے کیونکہ میں اتمنان میں ہوں آپ علی غور کریں جس دن موڈ اچھا ہوتا ہے ہم بڑی سے بڑی بات سن جاتے ہیں ہوتا ہے نا سن جاتے ہیں اچھا جس دن پہلے سے گھر سے تپے ہوئے ہاتھیں اس دن بس کوئی چھیڑ دیا تو ایک ایمان والا اتمنان میں رہتا ہے اچھا اتمنان کا مطلب stability نہیں ملے آپ کی life stability تو یہ موزرت خواہوں ایک آخری call شامل کریں گے سلام علیکم رحمت اللہ بلکل وقت ہمیں پر ختم ہوگے چھوٹی سی call دیں گے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ پروگرام کا بھی وقت بلکل ختم ہو گیا بہرحال بہت اچھا سلسلہ آپ کے ساتھ یہ شروع ہوا اور پروگرام کو تو وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا مگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ پورے ماہ مبارک ماہ مبارک رمضان میں ایوری فرائی ڈے فور اکلاک رہے گا نجم بھائی کے ساتھ نشست رہے گی اور دل کی باتیں ہوں گی اور جو نجم بھائی کی فیلنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی اور live calls میں جن لوگوں کی calls آج ثروہ نہیں ہو سکی ان سے ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ سے try کریں اور پھر انشاءاللہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا نجم بھائی ہم انتہائی آپ کے مشکور بھی ہیں ممنون بھی ہیں شکر گزار بھی ہیں آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمارے پروگرام کو دیا ہمارے چینل اہلِ بیعت کو دیا ہم آپ کے بڑا ممنون ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور انشاءاللہ نجم شرح صاحب سے آپ کی ملاقات دل سے فلق تک یہ ہمارا ٹائٹل رہے گا ایوری فرائیڈے فور اکلوک اس میں ہماری ملاقات ہوتی رہے گی اور اب ہم ہماری آپ کے ساتھ جو نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ وہ سنڈے کو ہوگی فور اکلوک اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ